اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر امید خیرے سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج ہم آپ کے سارے سپی شیئر کرنا جا رہی ہوں وہ ہے ایک فرائیڈ رائز ایک فرائیڈ رائز بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے ویجیٹیبلز جو ہم اس میں جائیں گی وہ ہیں گاجریں شمرا میرچ بند گوبی کا پھول یہ سب ہم نے آدھا کلو شمرا میرچ اور گاجریں لیا ہے اور ایک بند گوبی کا پھول تھا اسے ہم نے گریٹ کر کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک باؤل جائے گا گرین انین کا جو انین کا گرین بھلا حصہ ہوتا ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے چار انڈے ہیں اس میں لسن کے جو ہیں اس میں دو سے تین چاوال لیا ہے ہم نے کلو اور اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھ دیا تھا اب ہم چلتے ہیں اپنے فرائن کے پروسیجر کی طرح اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن اور اس میں جائے گا 2-3 ٹیبل سپون اب ہم ایک ایک انڈا لیں گے اس کو اس کو ہم نے فورا جلی سے لیا ہے اپنے انڈے کو اچھا کرنا ہے Holy اس اس کی طرح ہم نے دیکھا کرنے کے لئے اس میں دیکھا کرنا ہے مята ہم نے چاوالوں پعتا ہے اچھا و بھائی کرنے کے لئے بنیر ہے بارگانی پیسے اگر سپس میں بزردے پر لغای کرنا اپنے اگر لکھا ہے میں بارگانی پیش کرنا ہوں ا سے کچھ جائے ہیں یقینا ہم جو سپس میں دائمی بھی ہے ہر چیز ہی است کی مانس کے لگے کہ بہت ہی انچوں کو بھی ہے اپنے ہم سب اپنی ویجیٹیبلز ایک کریں گے بسم لڑا اپنے ہائی فلیم پہ ویجیٹیبلز کو پکانا ہے کیونکہ جو ویجیٹیبلز رائز ہوتے ہیں ایک رائز ہوتے ہیں چینیز رائز ہوتے ہیں کسی طرح بھی ہوں اس میں ہم تیز آگ پہ اس کو پکاتے ہیں تاکہ یہ کھڑی کھڑی سبزی رہے اگر آپ اس کو ہلکے آگ پہ پکائیں گے تو سبزی بیٹ جاتی ہے نرم ہو جاتی ہے ہم نے اس کو تیز آگ پہ ایک سے دو منٹ پکانا ہے تاکہ سبزی کی جو افادیت ہے وہ بھی قائم رہے اور سبزی بھی اچھی طرح کھڑی پکیں یہ دیکھیں فرینز یہ ہماری ویجیٹیبلز اچھی طرح سے فرائے ہوگی ہیں ہم نے اسے 3 سے 4 میں آئی فلیم پہ اسے ہم نے کیا اور اب ہم اس کا ہم نے اس میں صرف تھائمز اٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیں ورنہ آپ اس میں کچھ مہ ڈال لیے ابھی ہم نے اس میں کوئی ساوس ہم نے اس میں اٹ نہیں کریں گے صرف ہم نے اس کو ایک بڑے پورٹ میں یہ اپنے ساری سبزیاں اس میں ٹرن کی ہیں اور اس کے بعد ہمارے چاول ہم نے اس میں ڈالیں گے بسم اللہ رحمان رحم اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا پلاک پیپر سویا ساز 1 ٹی بل سپون سرکہ اس میں جائے گا 1 ٹی بل سپون اور اس میں اب ہم لاز میں ڈالیں گے گرین انیونز اور ان سب چیزوں کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے میں نے اس میں 1 ٹیبل سپون نمک اور اٹ کیا ہے اور اس میں میں اب ڈالوں گے ہوتن ساس 1 ٹیبل سپون اور اب ہم اسے دم پہ رکھیں گے 3 منٹ کے لئے کیونکہ سب کچھ ہمارا ریڈی ہے صرف ہم نے اس کو اب دم دینا ہے دیکھیں فرنس الحمدللہ 3 سے 4 منٹ دم کے بعد ہمارے چاول ریڈی ہیں اب ہم اسے اپنے سرونگ دش میں سرف کریں گے اور یاد رکھئے گا یہ ٹیپ ریاد رکھا کریں کہ آپ نے اس کو پلیٹ سے اپر نیچے کرنا ہے یہ دیکھیں فرنس مزدار ہمارے ایک ٹرائی پرائز ریڈی ہیں ایسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے مجھے فیڈبیک دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فرنس اور کاملی میمبر میں شیئر کیجئے جہاں رہیں پوچھ رہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں یہ زندگی دے تو پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ